پارٹ ون کے آپ کے پانچ پیپر ہیں جن میں سے پہلا قرآن مجی دوسرا حدیث مبارکہ اور تیسرا تقابل ادیان یعنی مذاہب عالم آپ کا فورت پیپر جو ہے وہ ہسٹی آف اسلام یعنی کہ تاریخ اسلام سے ریلیمنٹ ہے اس پیپر کے اندر آپ نے اسلام کے حوالے سے جو ہمارا تاریخی پرسپیکٹیو ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے ہسٹی آف اسلام یعنی تاریخ اسلام کے اس پیپر کے اندر آپ نے جس وقت تیاری کرنی ہے اس کا پیپر انیلیسز کیا ہوگا اور کس انداز میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے ہسٹی آف اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے احوال سے آغاز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ولادت کے بعد آپ کے بچپن کے حوال آپ کے لڑکپن کے حوال اور آپ کا مکی زندگی اعلان نبوت سے پہلے اور پھر اعلان نبوت کے بعد تیرہ سالہ مکی دور پھر مدنی دور دس سالہ اس کے بعد خلافت راشدہ تیس سال اس کے بعد پھر امارت اور بنو امیہ کا دور پھر اس کے بعد بنو عباس یہ سارا ہسٹری کا چلتا رہے گا اور اس کے بعد پھر برے صغیر کی ہسٹری اور اس میں ہمارا پاکستان کے قیام کے حوالے سے بذرگوں کے جو کارنامے تھے وہ سارے کا سارا پورشن اس میں شامل کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی نائن کوئسن ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار اور انیلیسز کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا جو پہلا کوئسن ہوگا وہ آپ کا شارڈ کوئسن ہے آپ کے پہلے کوئسن کے اندر فورٹین شارڈ کوئسن آتے ہیں جس میں سے آپ نے دس کرنے ہیں ہسٹری پر یہ مشتمل ہے اور ساری کی ساری ہسٹری کا انیلیسز میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کے کیونکہ ٹین آپ نے کرنے ہیں اور ہر کوئسن شارڈ دو نمبر کا ہے اس طرح آپ کے بیس نمبر ہوئے اسی طرح آپ کا جو کوئسن نمبر ٹو ہے وہ در حقیقت آپ کا حصہ اول ہے اس کے اندر طریقہ کا تھوڑا سا باقی پیپروں سے چینج ہوگا آپ کا جو حصہ اول ہے اس کے اندر آپ کو فور کوئسن دیے جاتے ہیں یعنی آپ کے کوئسن نمبر ٹو کوئسن نمبر ٹری کوئسن نمبر فور اور کوئسن نمبر فائیو یہ فور ہیں اور ان میں سے یعنی آپ نے حصہ اول میں سے دو کوئسن کرنے ہوتے ہیں فور میں سے ٹو کوئسن اور ہر کوئسن ٹوئنٹی ٹوئنٹی مارکس کا ہے یعنی بیس بیس نمبر کا اور عموماً یہ جو کوئسن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد سے پہلے اور اس سے ریلیمنٹ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معاملات معاہدات رہے اس سے ریلیمنٹ ہوتے ہیں اور اس میں کبھی اس کوئسن کو پورشن میں بھی دیا جاتا ہے جس میں سے تین میں سے آپ دو پر نوٹ لکھتے ہیں چار میں سے تین پر یا تین میں سے دو پر اس طرح آپ کا یہ جو کوئسن کا یہ والا پورشن ہے بیس بیس نمبر کا ہے اور آپ نے اس میں سے دو کرنے ہیں آپ کا ہسٹری کا جو پیپر ہے اس کا حصہ دوم سیکنڈ پارٹ جو آپ کا ہے اس میں بھی آپ کے چار کوئسن ہوں گے اور آپ نے کوئسن نمبر سیکس کوئسن نمبر سیون کوئسن نمبر ایٹ اور کوئسن نمبر نائن یہ چار آپ کے جو کوئسن ہیں ان میں سے آپ نے دو کرنے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے اس میں کچھ باتیں خلافہ راشدین یا بنو امیہ کے دور کے حوالے سے ہیں اور اس کا جو نائن کوئسن ہوتا ہے اس کے پورشن بنا دیے جاتے ہیں اور عموماً ان میں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو چار عنوان دے دئیے گئے ہیں اور آپ نے ان چاروں میں سے دو پر بات کرنی ہے اور دو پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ عموماً پاکستان یا برے صغیر سے ریلیونٹ قرارداد مقاصد سلطان ٹیپو پر مولانا محمد علی جوہر پر یا کبھی تین پوچھے جاتے ہیں کہ آپ نے تین میں سے دو پر نوٹ لکھنا ہے تو لہذا ان تین کوئسن میں سے دو پر نوٹ لکھنے پر بیس بیس نمبر آپ کو ملتے ہیں لہذا اس طرح آپ نے اس میں سے بھی دو کوئسن کرنے ہیں اگر ہم پیپر انیلیسیز دیکھیں لہذا آپ کا پہلا کوئسن ٹونٹی مارکس کا ہے اور آپ نے دوسرے حصے میں سے آپ نے دو کوئسن کرنے ہوتے ہیں یہ بھی ٹونٹی ٹونٹی مارکس کے ہیں اور اسی طرح آپ کے اس پورشن میں چار میں سے آپ نے دو کرنے ہیں جیسے آپ سیون یا نائن کرتے ہیں تو یہ بھی ٹونٹی ٹونٹی مارکس کے ہوئے ٹوٹل آپ کے ہنڈر مارکس بنے اس انداز میں آپ کا یہ پیپر پیٹرن ہے ہسٹری آف اسلام کا جس میں آپ نے پوری اسلام کی ہسٹری اور تاریخ کا جیدہ لیتے ہوئے آپ نے اس پیپر کو مکمل طور پر حل کرنا ہوگا اور اس کے اندر چونکہ تمام کے مساوی نمبر ہیں ٹونٹی ٹونٹی مارکس ہیں اس انداز میں یہ پیپر پیٹرن ہے آپ کا تاریخ اسلام کا جس میں خاص طور پر تیاری کرتے ہوئے آپ کو واقعات کی ڈیٹس اور تاریخیں اور سال ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہوتا ہے تاکہ تاریخ اسلام سے آپ کی واقفیت ہو سکے تاکہ تاریخ ہے